یونیورسٹی آف لاہور سے ایک لڑکے اور لڑکی کو کیمپس میں سرعام ایک دوسری کو شادی کے لیے پرپوز کرنے کے جب میں برخواست کرنے کے فیصلے کی وسیع پیمانے پر مضمت جاری ہے اور دونوں کی بحالی کا مطالبہ شدت پکڑتا جارہا ہے یاد رہے کہ یونیورسٹی سے نکال جانے کے بعد حدیقہ اور شہریار نے منگنی کا اعلان بھی کر دیا ہے لیکن پھر بھی انہیں کیمپس میں داخلے کی اجازت نہیں اور انتظامیاں ان کو برخواست کرنے کے فیصلے پر قائم کریں دوسری جانب گلوکار شہزاد رائے نے دونوں طلبہ کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ لڑکی کو سرعام ڈانٹنے یا مارنے پر کوئی متوجہ نہیں ہوتا مگر پیار سے گلے لگانا بہت بڑا جرم بن گیا وفاقی وزیر براہ سائنس و ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے بھی لاہور یونیورسٹی کے انتظامیاں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں اور ملک کو پیچھے دھکیلنے کی بجائے آگے لے جانے کی کوششوں میں حصہ ڈالے فواد چوہدری نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ مرزی سے شادی کرنا ہر لڑکی کا بنیادی حق ہے اسلام خواتین کو جو حقوق دیتا ہے مرزی کی شادی ان میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے اس لئے یونیورسٹی انتظامی اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں ویسے بھی لڑکیوں کو اپنی ذاتی پروپرٹی سمجھنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یاد رہے کہ چند دن قبل یونیورسٹی آف لاہور کے دو طلبہ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس میں ایک تعلیبہ حدیقہ کو پھولوں کا ایک گلدستہ شہریار نامی تعلیب ان کو دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے لڑکی کا بنیادی مقصد شادی کے لیے لڑکے کو پرپوز کرنا تھا لڑکی نے مرووجہ روایات کے برخلاف خود اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر شہریار کو پھول پیش کیے جس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اس طرح لڑکا اور لڑکی بے حد خوش دکھائی دے رہے تھے جبکہ وہاں موجود ان کے کلاس فیلوز نے ان دونوں کی ویڈیوز اور تصویریں منائی اور خوشی سے نعرے بلند کیے بعد ازان جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو یونیورسٹی انتظامیہ نے اس کا سخت نوٹس لیا اور دونوں کو برخواست کرنے کے آقامات چاری کر دیئے یونیورسٹی آلہور کے ریجسٹرار کے دستخط سے جاری ہونے والے حکوم نامی میں طالب اور طالب ان کا حوالہ دیتے ہو بتایا گیا کہ جامعہ کے ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا مرتقب ہونے پر انہیں ڈسپلنی کمیٹری نے طلب کیا تھا تاہم دونوں حاضر نہیں ہوئے لہٰذا اب وہ آئندہ یونیورسٹی یا اس کے کسی بھی کیمپس میں داخل نہیں ہو سکیں گے سوشل میڈیا پر زیرگردش اس واقعی کی تصویر اور ویڈیو وائرل ہوتے ہی بحث کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے زیادہ تر صارفین کا کہنے ہے کہ پاکستان میں ظلم اور زیادتی کے واقعات ہونا عام ہیں لیکن پیار اور محبت کے اظہار کے لیے اس معاشرے میں کوئی جگہ باقی نہیں بچی ہے جو کہ افسوسٹاک ہے نامور فنکار اور سماجی کارکن بھی اس بحث میں بڑھ چٹ کر حصہ لے رہے ہیں سابقی کرکٹر بسیم اکرم کی اہلیشن ایراکرم نے اس حوالے سے ٹویٹ میں لکھا کہ محبت ہمارے دلوں میں ہے جوانہ ان کے بارے بھی محبت ایک بہترین جسو ہے محبت ایک ایسا خوبصورت احساس ہے جو انسان کو زندگی بہتر طریقے سے جینے کا قابل بنا دیتا ہے چند روز پہلے لاہور ہائی کورٹ کے باہر اپنے مونک آلک کروانے والے وزیراعظم عمران خان کے معاملے خصوصی برائے سیاستی روابی ڈاکٹر شہباز گل نے بھی برخوابس ہونے والے لڑکے اور لڑکی سے ہمدردی کی ہے انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ چھوٹے بچے ہیں زندگی کی بہت ساری گھنبیتوں سے نواقف ہیں یہ درست ہے کہ انہیں اپنے کلچر اور تحضیب کو مدنظر رکھتے ہوئے جو سماجی بغلگیری سے اجتناب کرنا چاہیے تھا لیکن انہیں یونیورسٹی سے بے دخل کر دینا اس کا حل نہیں انہیں کوئی چھوٹی سزا دے دیں لیکن بہ حال کر دیں کیونکہ تعلیم حاصل کرنا تو سب کا بنیادی حق ہے فواد چہدری سے اتفاق کرتے ہوئے سماجی کارکن جبران ناسی نے کہا کہ ان کا موقف جان کر مجھے خوشی ہوئی مگر بطار حکومت ان کا کام تزہیق کرنا نہیں بلکہ قانون اور پولیسی سازی کرنا ہے تاکہ یونیورسٹیاں چلانے والے عورت کو اپنی پراپرٹی سمجھنا چھوڑ دیں ان کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی اف لاہور پاکستان کی سب سے بڑی پرائیوٹ یونیورسٹی ہے اور یہاں جو بھی ہوگا وہ باقیوں کو بھی متاثر کرے گا پی بس پارٹی کے رکنے سوائی اسمبلی شرمیلہ فاروقی نے بھی لڑکے اور لڑکی کی پھول پیش کرنے اور پرپوز کرنے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اسے متاثر کن اور امید سے بھرا قرار دیا ہے تاہم کچھ سارفین دونوں طلبہ کی اب بھی مخالفت کر رہے ہیں ساریے چوہدری رامی سارف نے فواد چوہدری کے جواب میں لکھا کہ مرضی سے شادی کرنا بے شک لڑکی کا حق ہے مگر ان دونوں نے جو طریقہ کار اپنایا ہمیں اس سے اختلاف ہے گلے کاشیف نے لکھا کہ بھائی مرضی کی شادی سے کس نے روکا ہے بات تو جگہ اور طریقہ کار کی ہے یہ حرکت یونیورسٹی کی وضائے کسی ریسٹورنٹ گھر یا کسی اور پبلک پلیس پر کر لیتے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے گوگلی نیوز ہے گا